وہ قمیس لے کر یاقوب علیہ السلام کی طرف چل دئیے جو ہی مصر سے چلے یاقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِينَ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربی إنهو هو الغفور الرحیم جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خط میں مقتلع ہیں جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے مو پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینہ ہو گئے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا ابباجی آپ ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم قصور وار ہیں کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت بہربانی کرنے والا ہے پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا فلما دخلوا على یوسف آوى ایلیه ابويه وقال دخلوا مصر ان شاء الله آمنین ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان ان نزغ الشیطان بينی وبین اخوتي ان ربی لطیف لما يشاء انه هو العليم الحكیم ربی قد آتيتنی من الملك وعلمتنی من تأویل الاحاديث فاطر السماوات والأرض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و آمان کے ساتھ مصر میں آؤ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تب کہا کہ اببا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرہ سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے سامین محترم ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو سے قصص الانبیاء سن رہے تھے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین